السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد محترم سدر جلسہ ومشفق سادت اکرام ومحمانا نعظام اور میری عزیز ساتھیوں آج کے جلسے میں میری تخریب کانوان اللہ کی شکر بزاری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَخْفَرَ لَكُمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعُودِ جَمْئِعَا سورہ جاسیہ آیت نمبر تیرہ اور آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے لئے تابع کر دیا غور کیجئے یہ نباتات کی شادابیاں آفتاب کی کرینیں ستاروں کی جگمگاہٹ پاکیزہ ہوائیں حیات بخشیری پانی تراترہ کے مکانات رنگ برنگ ملبوسات اور مختلف قسم کی سواریاں یہ سب اللہ کے نامات ہیں اللہ کا فرمانے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَخْصُوْهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَغَرُومٍ قَفَّاب سورہ ابراہیم آیت نمبر چوہ دیس اگر تم اللہ کے احسان گلنا چاہو تو انہیں پورے گل بھی نہیں سکتے یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے جن نعمتوں سے انسان لطف اندود ہوتا ہے انہیں نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ السَّكُورِ سورہ سبا آیت عمر تیرہ میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کمی ہوتے ہیں یہ اللہ کا حصول ہے کہ وہ شاکروں پر مزید نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ناشکری کرنے والوں کو شدید عذاب کی دھنکی دیتا ہے اور نعمتوں کو چھین لیتا ہے رشاد ربانی ہے وَإِدْتَعَذَّنَ رَبُكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدًا نَكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ سورہ ابراہیم آیت عمر صاحب اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگا کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا اور ناشکری کرو گے تو یقینا میرا عذاب بہت سخت ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو خبول کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرتے رہیں موجودہ دور مادیت کا دور ہے جس میں ہر شخص حرد و تمع میں مبتلا ہے اللہ حکی نعمات ملنے پر خوش اللہ ملنے پر ناراض و کرنا شکری کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا لِيَنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقًا فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا سُرِ فَجْرَ آیت نمبر سولہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے اس کا رب عازماتا ہے اور عزت و عنمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا اور جب وہ اس کو عازماتا ہے تو اس کی روزی تنگڑ دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کیا اور ضلیل کیا کفرانی نحمد کی وجہ سے پچھلے قوموں کا انجام برا ہوا تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قوم بنی اسرائیل قوم آگ اور قوم سمود کو بے شمار انعامت سے نوازہ تھا زمین و آسمان کے خزانے ان کے لئے کھول دیئے تھے اور سارے عالم پر انہیں فوقیت عطا کی تھی لیکن یہ قوم اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ذلت اور ہلاکت سے دو چار ہوئی یہ انسان کی خاصیت ہے کہ اگر اللہ تعالی اسے مزید نعمتوں سے نواز لے اور اس کی روزی میں اضافہ کر دے تو وہ فخر سے سرکشی اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے رشاد ربانی ہے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْفِلَوْ سورِ شورا آیت نمبر ستہ ویس اللہ کی روزی کو کشادہ کر دیتا ہے تو وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں قارون کا واقعہ ہمارے لئے درست عبرت ہے کہ جس طرح قارون کو اس کے تقبر و سرکشی اور احسانات خداوندی کی ناقدری کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اگر ہم اللہ تعالی کی نعمتوں پر فخر کرے اور ناشکری کا مظاہرہ کرے تو ہمارا بھی معاقدہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنے والا بنائیں اور ناشکری سے محفوظ رکھیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اب میں سید جائم کو گناہنا چاہوں گا ان کا محفظ ہے اس کا بڑا نقصان پہنچا تھا موسیقی